جہاں پر جیک نام کے ایک فیلڈ آرکیٹیکٹ کو دکھایا جاتا ہے یعنی کہ وہ اپنے آرکیٹیکٹ کے پروفیشن میں پوری طرح سے فیل تھا اس کے سامنے ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو کی ورج ہے اور ورج جیک کو اپنے ساتھ اس کی کیے گئے گناہوں کے لیے نائن سرکلز آف ہیل میں لے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیک کی مرتی ہو چکی ہے اور یہ جیک کی آتما ہے اور یہاں جیک بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنا پہلا قتل کیا تھا کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے جہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ جیک گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی گاڑی کے سامنے ایک لیڈی آ جاتی ہے جو اس سے مدد مانگتی ہے اسے بتاتی ہے کہ اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے اور اس کا جیک خراب ہو گیا ہے اسی لئے گاڑی کے ٹائر کو بدل نہیں سکتی حالانکہ جیک اسے منع کر دیتا ہے پر اس لیڈی کے بار بار ریکویسٹ کرنے پر جیک اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک لوہار کے دکان کی طرف چل پڑتا ہے راستے میں وہ لیڈی جیک کو مزاق میں کہہ دیتی ہے کہ تم ایک سیریل کلر کی طرح لگتی ہو جیک پہلے اپنے پروفیشن سے بہت زیادہ دکھی تھا اس بات سے جیک کو بہت گصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے دل کی بات اپنے دل میں رکھتا ہے وہ اس لیڈی کو لوہار کی دکان پر لے جاتا ہے جہاں پر اس کا جیک ریپیر کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جیک اس لیڈی کو واپس اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کی گاڑی تک لے آتا ہے ساتھی اس کا ٹائر چینج کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے پر تب ہی گاڑی کا جیک ایک بار پھر سے ٹوٹ جاتا ہے اس بات سے جیک پوری طرح سے فرسٹیٹ ہو جاتا ہے وہ جانا چاہتا ہے لیکن لیڈی اس سے پھر سے ریکویسٹ کرتی ہے اور ایک بار پھر جیک اس کی مدد کرنے کے لیے مان جاتا ہے اب دونوں جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تب ہی لیڈی باتو باتوں میں کہتی ہے کہ میں نے مزاک کیا تھا تم سیریل کلر کی طرح بلکل نہیں لگتے اس بات سے جیک کو گصہ آتا ہے کیونکہ وہ اپنے بارے میں سیریل کلر والی بات نہیں سننا چاہتا تھا اسی لئے گاڑی میں رکھے ہوئے جیک کو وہ اس کی سر پر مارتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد جیک اس کی باڈی کو ایک فریزر میں بند کر دیتا ہے اور اس کی چابی کو فیک دیتا ہے اس طرح سے جیک اپنی زندگی کا پہلا کرائم کرتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جیک ایک دن ایک ویڈو کے گھر پر جاتا ہے جس کا نام کلیر ہے وہ دیکھتا ہے کہ دروازہ بند ہے اسی لئے وہ دور بیل بجاتا ہے کلیر باہر آتی ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو جیک کہتا ہے کہ میں ایک پولیس آفیسر ہوں کلیر اس سے اس کا آئی کارڈ مانگتی ہے جو کہ جیک کے پاس نہیں ہوتا کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے پر تب ہی جیک کی گھر کے اندر ایک تصویر پر نظر جاتی ہے جس سے اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا پتی اب اس دنیا میں نہیں رہا اسی لئے وہ اسے کہتا ہے کہ میں انشورنس کمپنی سے آیا ہوں میں نے تم سے جھوٹ اس لئے بولا کیونکہ یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے دراصل میں تمہارے پتی کے انشورنس کے کچھ پیسے دینے کے لئے آئے ہوں دراصل جیک کو سمجھ میں آ گیا ہوتا ہے کہ اس کا پتی اس دنیا میں نہیں ہے یہ اکیلی ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہے اسی لئے وہ لیڈی نہ چاہتے ہوئے بھی جیک کو اپنے گھر کے اندر انوائٹ کرتی ہے اور اب گھر کے اندر صرف جیک اور کلیر ہیں کلیر کو جیک سے بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور تب ہی جیک اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے وہ اسے بچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیک کے ہاتھوں سے وہ بچ نہیں پاتی جیک اسے مار دیتا ہے اور اس کی باڈی کو اپنی گاڑی کی ڈکی میں رکھ دیتا ہے اور واپس گھر کے اندر جاتا ہے تاکہ سارے ثبوتوں کو مٹا سکی وہ وہاں پر ہر ایک ثبوت کو مٹا دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک پولیس آفیسر آ جاتا ہے جسے اس پر شک ہوتا ہے لیکن جیک جھوٹ کہتا ہے کہ میں اس عورت کا دوست ہوں میں کب سے گھر کے باہر کڑا ہوں لیکن اس کا کچھ بھی پتا نہیں ہے پولیس والا گھر کے اندر جاتا ہے لیکن اسے وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ جیک نے سارے ثبوت پہلے مٹا دیے تھے وہ جیک کو جانے کے لئے کہتا ہے جیک اس لیڈی کی باڈی کو اپنی گاڑی کے پیچھے بان دیتا اور گھر کی طرف نکل جاتا ہے جب وہ گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سڑک پر ہر جگہ خون کے نشان ہے یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا وہ پکڑا جائے گا پر جیک کی قسمت بہت اچھی ہوتی ہے اگلے پل بہت تیز بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے وہ سارے نشان مٹ جاتے ہیں اور اس طرح سے جیک بچ جاتا ہے وہ اس لیڈی کی باڈی کو بھی اسی فریج میں رکھ دیتا ہے جس فریج میں اس نے پہلی باڈی کو رکھاتا وہ گھر پر ان سبھی لیڈیز کی فوٹوز کو دیوار پہ لگاتا ہے جن کو وہ مار چکا ہے دراصل جیک یہاں پر لوگوں کو کسی وجہ سے نہیں مار رہا ہوتا یہ اس کے بچپن سے اس کے دماغ میں ایک بیماری ہے دراصل وہ دماغی طور سے پوری طرح سے نومن نہیں ہے اسی لیے لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے جیک اس کے بعد بھی کئی لوگوں کو مارتا ہے اور ان کی فوٹو کھیچ کر وہ میڈیا کو بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے جیک یہاں پر اپنا ایک نام بھی رکھتا ہے اور وہ ہوتا ہے مسٹر سوفیسٹیکیشن تاکہ اسے اس نام سے دنیا جانے اس کے بعد جیک اپنے تھرڈ انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے جس میں وہ اپنی گرل فرینڈ اور اس کے دو بچے جن کا نام گرمپی اور جورج ہوتا ہے انہیں ایک ہنٹنگ ٹرپ پر لاتا ہے لیکن جیک پوری طرح سے دماغی طور سے بیمار ہے اسی لیے وہ اس کے دونوں بچوں کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ پیکنک مناؤ وہ پوری طرح سے صدمے میں ہوتی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اور جیک اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا فیوریٹ نمبر کیا ہے وہ کہتی ہے کہ ٹویلڈ جیک کہتا ہے کہ تمہارے پاس صرف بارہ منٹ ہے اگر بارہ منٹ میں تم یہاں سے بھاگ سکتی ہو تو بھاگ جاؤ لیکن وہ اس ویرانے سے بھاگ نہیں پاتی اور جیک اسے بھی مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کی بوڈیز کو بھی اسی فریزر میں ڈال دیتا ہے اس کے بعد ہمیں چوتھے انسیڈنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس میں جیک اپنی دوست جیکلین کے گھر جاتا ہے دراصل یہ دونوں دوست ہوتے ہیں لیکن ان کے رشتے آپس میں ابیوزیو ہوتے ہیں باتوں ہی باتوں میں جیکلین جیک سے پوچھتے کہ تم کیا کام کرتے ہو جیک اسے سیریس ہو کر بتاتا ہے کہ میں ایک سیریل کلر ہوں اور اب تک میں ساٹھ لوگوں کو مار چکا ہوں جیکلین اس کی باتوں پر وشواس نہیں کرتی لیکن اس کی حرکتیں دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے وہ ڈر کر بھاہر بھاگتی ہے جہاں پر پولیس کے گاڑی ہوتی ہے اور وہ پولیس کو بتاتی ہے کہ میرے دوست نے ابھی میرے سامنے کنفیس کیا ہے کہ وہ ایک سیریل کلر ہے وہ ساٹھ لوگوں کو مار چکا ہے تب ہی جیک بہار آ جاتا ہے اور وہ جیکلین سے لڑنے لگتا ہے پولیس والے کو لگتا ہے کہ جیکلین نے شراب پی رکھی ہے اسی لئے وہ اس کی بات پر وشواس نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب جیک اور جیکلین گھر کے اندر ہیں جیکلین کو جیک باند دیتا اور اسے بہت ٹوچر کرتا ہے جیکلین کہتی ہے کہ میں سمجھ چکی ہوں تم ہی وہ سیریل کلر ہو جو اپنے آپ کو مسٹر سوفیسٹیکیشن کہتا ہے اور تم نے اس سب کا قتل کیا ہے جیک کہتا ہے کہ ہاں اور اس کے بعد وہ اپنی دوست جیکلین کو بھی ختم کر دیتا ہے اس کے بعد جیک ورج کو اپنے پانچوے انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے جہاں پر اس نے بہت سارے لوگوں کو بندی بنا لیا تھا اور اب جیک ان سب کو ایک ہی گولی سے مارنا چاہتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتا انہی میں سے ایک بندی بولتا ہے کہ تمہاری گولی بہت چھوٹی ہے اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ایک بار میں سب کو مار دے جیک کو اس بات پر گصہ آتا ہے اور اب وہ بڑی گولی لینے کے لئے چلا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کے دماغ کی ضد ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی بولٹ سے ایک ہی گولی سے سب کو مارے گا اب وہ ایک شاپ کیپر کے پاس جاتا ہے لیکن وہ شاپ کیپر اسے بڑی بولٹ دینے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے اس بات سے جیک کو بہت گصہ آتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا اسی لئے وہاں سے چلا جاتا ہے پر شاپ کیپر کو اب اس پر شک ہو چکا ہے اسی لئے وہ پولیس کو انفارم کر دیتا ہے پولیس اس کا پیچھا بھی کرتی ہے لیکن جیک وہاں سے بچ نکلتا ہے اور اپنے دوست کے گھر پہنچتا ہے وہ اس سے بڑی بولٹ مانگتا ہے لیکن اس کے فرینڈ کو پتا ہوتا ہے کہ پولیس جیک کا پیچھا کر رہی ہے اسی لئے وہ اسے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور پولیس کو فون کر دیتا ہے پر اس سے پہلے کی پولیس یہاں پر آتی جیک اپنے تیز دماغ کے چلتے اپنے دوست کو مار دیتا ہے لیکن وہ اس جگہ سے بھاگتا نہیں ہے جب پولیس آفیسر یہاں پر آتا ہے بولٹ سے مارنا چاہتا ہے وہ بولٹ کو اپنی گن میں لوڈ کرتا ہے اور اس سے پہلے کی وہ اسے مارتا ہے اسے یہاں پر کچھ آہٹ سنائی دیتی ہے جو فریزر کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے جہاں پر وہ سبھی بوڈیس کو رکھتا ہے اور جب وہ اندر جاتا ہے تو وہاں پر ایک اور دروازہ ہوتا ہے اسے کھول کر وہ ایک روم میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر ایک بودھا آدمی بیٹھا ہے جس کا نام ورج ہے اسے ہم یمراج بھی کہہ سکتے ہیں جو جیک سے کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری پوری زندگی دیکھتا آیا ہوں ہمیشہ تم اپنے لئے ایک گھر بنانا چاہتے تھے جو تم کبھی نہیں بنا پائے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے لئے ایک گھر بناو اور اس کے بعد جیک کے پاس جتنی بھی بوڈیز ہوتی ہیں وہ ان سے اپنے لئے ایک پرفیک گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے بہت کوششوں کے بعد وہ اپنے لئے گھر بنا لیتا ہے اس گھر کے اندر نیچے ایک ہول ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس ہول میں گرتا یہاں پر پولیس آ جاتی اور جیک کو گولی مار دیتی ہے اور اس طرح سے جیک کا انت ہو جاتا ہے لیکن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیک اس ہول کے اندر چلا گیا ہے اور اب اس کے ساتھ ورج بھی ہے جو اسے اپنے ساتھ نرک یعنی کی ہیل لے جا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی اچھا کام نہیں کیا اسی لئے اسے نرک کی سزا ملی ہے ابھی دونوں کی دونوں نرک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہر طرف دہکتا ہوا لاوہ ہوتا ہے جو دیکھ کر جیک کو بہت ڈر لگتا وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے ورج اسے ایک ٹوٹے ہوئے بریج کے اوپر لے جاتا ہے بریج کے دوسری طرف سیڑھیا ہوتی ہے جیک ورج سے پوچھتا ہے کہ وہ سیڑھیا کہاں جاتی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ نرک سے نکلنے کا راستہ ہے جیک کوشش کرتا ہے کہ وہ بریج کے اس طرف پہنچ جائے جیک کسی بھی قیمت پر نرک میں نہیں رہنا چاہتا اسی لئے وہ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی اس کا ہاتھ چھوڑ جاتا ہے اور جس طرح کہ اس نے کرم کی ہوتی ہیں اس کے حساب سے اسے نرک کی سزا مل جاتی ہے اور اس طرح سے جیک جس نے انسانوں کی دنیا میں ہمیشہ دوسروں کو مارا ان کا برا کیا اب اسے دوسری دنیا میں سب سے بڑی سزا ملی ہے جس سے وہ کبھی بھی بہار نہیں نکل سکتا اسی لئے زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی برا کام نہیں کرنا چاہیے یعنی کی جیسے کرم جیک نے کیے تھے جیسا گھر اس نے بنانے کی کوشش کی تھی اسی گھر میں اسے جگہ ملی